بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوٹ عدو سے اپنے نوائندے پاروخ خان سے جی پاروخ خان مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت کوٹ عدو کے نوہی علاقہ تھانہ دائرہ دنپناہ کی حدود میں موجود ہوں میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں ایک بدبخت بیٹے نے باپ پر تشدد کرتے ہوئے باپ کے جو ملکیتی رکبہ ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے دیگر جو اپنے دوستوں کے ہمراہ ان کے ملکیتی رکبے پر ٹریکٹر چلا دی ہیں بیچ میں بچاؤں میں آنے والی اس کی والدہ ہے اس بوڑی والدہ کو بھی اس نے تشدد کا نشانہ بنائے اس وقت دو علاقہ کے درجنوں لوگ میرے ساتھ موجود ہیں مزید اس حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا بیٹا ہے اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو صاحب اسے کیوں قبضہ کرنے پیو دے رکبے کیوں مرنے کیوں کٹے نہیں جیسے یہ رکبہ ہی وجہ واسطہ کرنے دو جی پالٹی دے با سر اللہ لیازہ ہے کہ تھوڑا جہاں رشتہ داری زیادہ ہے انہیں نال کہ پیو کو کئی دفعہ انہیں دیاکتے مارے سے ماں کوئی کٹے چی لیازہ تھانے دے کاروائی کی تھی نے کوئی کاروائی نہیں تھی رکبہ نور ممدہ ذاتی ملکی تھی ہے حالی تک یہ وراثت کئی پوتر کوئی نہیں دیتی لیازہ اور گروپ نال شامل تھی کہ پہلے بھی قبضہ کی تاسی پہلی کاش دیتے ہوں دو جی کاش دیتے دوبارہ قبضہ کرنے نور میں موقع تے کونی والدہ ہی والدہ گئی ہے ٹریکٹر کو روکر واسطے والدہ تے تشدد کی تے جی ملکل جیسا کہ آپ نے ان لوگوں کا بیان سنائے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے سگا بیٹا ہے اس نے والدہ پر بھی شدید تشدد کیا ہے اسے مارا پیٹا ہے اس نے ان کے رکبے پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چھ مہینے بعد ہمارے رکبے پر قبضہ کر لیتا ہے متعدد بار ہم نے تھانہ دائرہ دین پناہ کو درخواستیں بھی دی ہیں لیکن ہماری کوئی کاروائی نہیں کی گئی یہ ہمارا سگا بیٹا ہے یہ ہمیں قتل کر کے ہمارے رکبے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں نے آئی جی پنجاب ڈی پیو مظفرگار سے فیل فور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین اب آپ کو لاہور سے بتائیں لاہور کینٹ کے علاقے میں جامعہ مسجد اہمانی کی توسیع کا کام شروع کر دیا گیا اس تلسلے میں ایک پروکار تقریب کا انقاد بھی کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی رہنما مسلم لیگ نون میمبر کنٹورمنٹ بورڈ نعیم شہزاد بٹی کے پہنچنے پر شہزاد اہمانی کی توسیع کا کام شروع کر دیا گیا اسی تلسلہ میں ایک پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی رہنما مسلم لیگ نون میمبر کنٹورمنٹ بورڈ نعیم شہزاد بٹی کے پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا اس موقع پر کاری غلام فرید فریدی کاری محمد امین کاری نصر اللہ چشتی کاری اجاز مفتی عرفان اللہ صحیفی حاجی محمد اشرف عامر محمود محمد سحیل صفتر علی رحمانی حاجی ظلفکار مولوی اکرم سرپرس جامعہ مسجد رحمانی بھی موجود تھے جبکہ مزبانی کے فرائز جامعہ مسجد رحمانی کے خطیب کاری محمد اسلام نے سرانجام دیئے اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائے گئیں اور اہل علاقہ میں خوشی کے پرمسلط موقع پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئیں نئیم شہداد بھٹی نے کہا دیگر ترکیاتی کاموں سے ہٹ کر اس نیک کام کو جلد جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں گے کیمرامین وسیمک کے ساتھ امین نکیبی رائل نیوز لاہور ناظرین لاہور سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر شالی مار کے علاقہ جگیاں محمد بکش رکھ سلطان پورا میں صدر کسان بورڈ لاہور ڈیوین میاں رشید منحالہ کے آمد اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا اس موقع پر دیگر کسان رہنماء جن میں حاجی اصغر سرور نمبردار اختر خان مبارک علی ناصر بھی میاں رشید منحالہ کے ہمراہ موجود تھے مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نکیبی کی اس ریپورٹ پر لاہور شالی مار کے علاقہ جگیہ محمد بکش رکھ سلطان پورا میں صدر کسان بورڈ لاہور ڈیوین میاں رشید منحالہ کی آمد اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا اس موقع پر دیگر کسان رہنماء جن میں حاجی اصغر میو سرور نمبردار اختر خان منحالہ مبارک علی ناصر میو بھی میاں رشید منحالہ کے ہمراہ تھے اہلیان علاقہ میاں محمد عباس حاجی ظلفکار محمد ریاض محمد افضل محمد عقیف اور دیگر سینکڑوں فراد نے میاں رشید منحالہ کو بتایا کہ ارساد راز سے وابڈا والوں نے ہمارے علاقہ میں بجلی کے پول تو لگائے مگر تاریں نہ لگائیں چند کرپٹ اناصر نے بجلی کے میٹر لگانے اور تاریں زمین پر بچھا دیں جن سے کسی بھی وقت کسی جنور یا انسانی جان کا زیاہ ہو سکتا ہے اہل علاقہ نے کہا ہمارے علاقہ میں دوستو کیوی کا ٹرانسفارمر لگایا جائے اور بغیر رشوت میٹر جاری کیے جائیں جس پر میاں رشید منحالہ نے اہل دے کو یقین دلایا کہ کسان بورڈ دن رات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے صدر کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویزن اور دیگر وفر نے یقین دلایا کہ وابڈا کے مطلقہ تمام کاموں کو میرٹ کی بنیاد پر حل کروائیں گے جس پر اہل علاقہ نے صدر کسان بورڈ لاہورڈ ڈیویزن میاں رشید منحالہ اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا میاں رشید منحالہ اور دیگر نے رائل نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہمیں میٹر بھی نہیں لا رہے اور میٹر کاٹ بھی رہے ہیں سوالے ٹرانسفارمر نہیں لا رہے تو یہ کوئی نیرنگری ہے نا جی تو پبلک بیل دے رہی ہے گورمنٹوں منافہ آ رہی ہے تو میرا ہیارا گورمنٹوں صرف مسئلہ کی ہے رشوت ایتارہ پوندے پیسے دے 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 رشوت دے دے نا ٹرانسفارمر رکھیں دے رشوت دے دے تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن انچالا انہوں کوئی رشوت دے دے نہیں ہوگی انہوں نے سا رہا کامی فریق را ماں گے اور باب ڈالنے انشاءاللہ اس سنگام آگے لگن لوگوں کو ہر چکو اور ورنہ دے نظام ہوئی ہوئے گا جل 왜 پہلے باب ڈالنے ہوئے دے 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 دلو انشاءاللہ دے دے مہر پانی انہ نے ساڑھی گل سو نہیں آنکے مسلے مسئلے انہیں ساڑھ انہوں نے دنہ دے درو دے آنے اور سانوں نے اچھے لاب گیا انہیں اسی بتائیں نہ تھا پہلی آرینہ نے بلایا گیا ہے تو انشاءاللہ آرینہ نے دینہ دینہ آرینہ اسی کندے نا کندہ ملا آگے چلا گیا انشاءاللہ میاں محمد بکش جو گیاں میاں رشید صاحب صدر کسان بولڈ ہاؤڈ ویزن نے اس کا مختصر دورہ کیا ہے اور جو مین مسائل ہیں ان کے بوسوں نے جن میں سامنے آیا ہے کہ پول تو لگے ہوئے لیکن ان پر الٹی نہیں ڈالی ہوئی اور نیا میٹر بھی ان کو جو ہے بجلی وابڈا والے جاری نہیں کر رہے اور جو ہے گلیوں میں جو ہے وہ ننگی تاریں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں بچوں کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ جو ہے قیمتی جانوں کا زیانہ ہو جائے اور ہم میں اس حوالے سے اکسین صاحب اور ایسی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کسان بولڈ ہاؤڈ ویزن کی طرف سے کہ ہم جو گیاں محمد بکش کی عمام کے ساتھ کسان بولڈ الحمدللہ کھڑی ہے اور فیل فور ان کے جو ہے یہ مسائل جو ہے پروٹی پر حل کیے جائیں یہ ساڑے مہمان آئے انہیں سانو انہوں نے بہت افضل دیتا ہے اور سانو دلی سکون ہو جائے کہ انہوں نے ساڑے مسائل سنے نے میاں باس نے بڑی میند کر کے مہمان بلائے انہوں نے شکر گزار ہے گاہ میں آکے دیکھ کہ ایرانگی ہو رہی ہے کہ اس لاہور کے نجدی قریب یہ دہا ہے اور اس میں یہ حال ہے کہ ایت کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر جو ہیں وہ پچاس ساٹھ ساٹھ تارے کیول کی سکل میں آ رہی ہیں اور جمین پر پڑی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی بچے کو بھی کرنٹ لگے ہیں جانوروں کو بھی لگے ہیں تو دانا خاص تکر کوئی بڑا مسئلہ مان گیا تو اس کا جمعہ دار کون ہوگا ہم وابدہ سے یہی عرض کرتے ہیں میاں صاحب کی قیادت میں کہ ان کے آئیں اور آ کے دیکھیں اور ان کے بھمیاں رشید ملی اللہ علیہ صاحب کے پاس کی ہیں ہسی انہوں نے جا کے اپنے سارے مسئلہ مسئلہ وسائل دستے نے انہوں نے ساتھی گالتوں میں آج جیسی انہوں نے ایک تاہہا گروپ اپنا آگے گروپری شہر جو سارے گھٹی ہوئے ہیں اپنے مسائل انہوں نے دستے نے کہ انہوں نے لیکن مدلو پیسٹ کیتی ہے ساتھا پیجیدہ معاملہ ناظرین اب آپ کو بتائیں قبضہ کروپ مافیا نے پولیس کے ساتھ مل کر میرے زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے ایک سائل کی دہائی جی بالکل ایک سائل کی دہائی سامنے آگئی مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے شاہد خان کی اس ریپورٹ میں پشاور کے رہائشی حضرت خان افریضی نے اپنی ملکیتی ارازی پر مبینہ طور پر قبضہ مافیا کی جانب سے قبضہ کرنے اور پولیس کی جانب سے ان کی پشت پناہی کرنے کے خلاف آئی جی خیبر پختنخواہ سے نوٹس لینے اور ارازی واقزار کرانے اور تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام پولیس والے کی خلاف کا روائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے عظمت خان افریضی نے سید عباس علی شاہ اور پاکستان ہیومن رائٹس این انٹریفیت ہارمنی مومنٹ کے مرکزی چیئرمن پیر سید حیط اللہ سمیت پر کانفرنس کی اور کہا کہ ان کی چودہ کنال چار ملہ آرازی ہے جس پر مخالف گروپ نے گزشتہ کئی دنوں سے تانہ شرکی پولیس کے ایسیچو عبداللہ جلال کے ساتھ مل کر قبضہ کیا ہے میرے ماں کے نام پہ یہاں سے لے کر وہاں تک چودہ کنال چار مرلے زمین ہے وہ یہ ہے جو کچھ کبضہ گروپ لوگوں نے ہمیں کبضہ اس پر ڈالا ہوا ہے یہ جگہ ہے مسکورہ گروپ کو سابق کرکن صوبائی اسمبلی یاسین خلیل کی پشتبناہی حاصل ہے انہوں نے کہا کہ اس عراجی پر پشاوہ ہی کورٹ کے چیف جس دوست محمد خان نے باقیدہ عظمت خان افریضی کے حق میں فیصلہ بھی سنایا ہے اس کے علاوہ اس زمین پر مختلف عدالتوں میں کیس زیر سمات ہے اور اس زمین کے انتقالات بھی ان کے نام پر موجود ہے جس کی تفصیلات کسی بھی وقت ریوینیو ڈپارٹمنٹ سے لی جا سکتی ہے آپ کو تین قانونی باتیں بتاؤں گا جو میں کہ تھانے میں سی سی پی او میں اس سے پہلے بھی اس ایسے چوز سے پہلے جتنے ایسے چوز آئے تھے گزرستہ پانچ چھ سالوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو انکروشمنٹ ہے یہ باقاعدہ کوٹ میں کوٹ کے ڈاکومنٹس ہیں یہ انکروشمنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے بلکل بیک پر آپ چلے جائیں گے چار کنال کا پلاڈ ہے جو ان لوگوں کو ریوینیو نے مشنی گیٹ پولیس کی موجودگی میں ڈپٹی کمیشنر اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دیا یعنی گورنمنٹ نے دیا اس کو انہوں نے آئی جی پی خیبر پرتنخواہ ڈپٹی کمیشنر پشاور اور ریوینیو ڈپارٹمنٹ پشاور اور ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ ان کی ارازی کو قبضہ مافیا سے واقزار کروایا جائے اور تانہ شرکی پولیس کے اسے چوز عبداللہ جلال کے خلاف محکمانہ کا روائی کی جائے اور ساتھ ہی انہیں تحفظ سمیت انصاف پی فراہم کیا جائے کیمرامین اور زیر کے ساتھ شاہد خان رائل نیوز پشاور ناظرین تپتی دھوپ اور شدید گرمی میں بھی پولیس کے جوان کمر وستہ ہو کر اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں حالات چاہے جیسے بھی ہوں وزنی اسلحہ اور بلٹ پروف جیکٹ سمیت سر پر ہیلمٹ اور گرم بوٹ پہن کر شہر کے مختلف سڑکوں اور ناکوں پر ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے دین محمد شدید گرمی اور تپتی دھوپ میں پولیس کے جوان وزنی اسلحہ سمیت باری بلٹ پروف جیکٹ سر پر ہیلمٹ اور گرم بوٹ پہن کر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں جو ہر کسی کے بس کا کام نہیں اس اس پی اپریشن پشاور یا سر افریدی کہتے ہیں کہ پولیس کے ہر جوان کو ہر حال میں ان تمام لوازمات کے ساتھ ڈیوٹی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے پولیس کی جاب ہے ہم نے ہلمٹ بھی پہنے ہیں ہم نے بلٹ پروف جیکٹ بھی پہننی ہے اور اسی مشکل دھوپ ہو یا بارش ہو اس مشکل میں کھڑے ہو کے ہی اپری عوام کی خدمت کریں میٹالک سڑکوں کے اوپر ڈیوٹی دینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس گرمی کے اندر زیادہ مشکل کام میں سمجھوں گا کہ ٹریفک کے جو جوان ہوتے ہیں جو روڈوں پہ کھڑے رہتے ہیں دھوپ میں آٹھ ہٹ گھنٹے کی جوٹیس کے اوپر یہ واقعی ایک مشکل کام ہے لیکن ان کے لیے ہم نے موبائل جو ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ہم نے کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس اس پی اپریشن پشاور کہتے ہیں کہ جوانوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ان رشیشے لگانے پر غور کیا جا رہا ہے شدید گرمی اور ہر قسم کے حالات میں اپنے فرائز کی انجامدہی پولیس کی ڈیوٹی ہے لیکن سہولیات کی فراہمی بھی ان کا حق ہے اب آپ کو بتائیں ڈیرہ اسماعیل خان میں شروع ہونے والے منصوبے عوام کے لیے سردد بن گئے ہیں منتحب نمائند منظر سے گائب آئیں آئیے جانتے ہیں ملک نعیم جبران کی اس ریپورٹ میں موسیقی 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 موٹی کان ہو بھی رہے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں لیکن عوام کی مفاد میں نہیں بلکہ اپنے من پسند چھکے داروں کو ان نمازنے کے لیے انتہائی گھٹی و مٹیریل کے استعمال سے آر روز عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پر روڈ بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں کئی بار لوگ اتنا گھڑے کرتے ہیں کہ کئی بار لوگ زخمی ہو چکے ہیں چنگ چنگ اندر گر گئی ہے سائیکل والا گر گیا ہے موٹر سائیکل والا گر گیا ہے صرف یہ بناتے ہیں دکھاتے ہیں اس کے بعد غیب ہو جاتے ہیں ترافیق کا اتنے رش اور معروف ترین ٹیورے کی شاہرائیں حد سے کا سبب بلتے ہیں کنیا نقصان سارا دے گئے شیشہ بنا گئے سارا ہے گریب آج میں تازی ڈیہاڑ یا لیں مزوری آئی کل ہیک ہونا یہ قصور حکومات کا اور کس کا ہے دیکھیں جو بنانے والے اس کا قصور ہے خود بنائیں نہ آ کر دیکھیں کتنے غریبوں کو نقصان ہو رہا ہے بروقت مریض ہسپیٹل نہیں پہنچ سکتا ہے وجہ شکے داروں کا ناکس موٹیریل اور کام کا دھورہ چھوڑ جانا ہے یہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ جس نے سولر کا کام کے اثار اس کی ریسپانسیبیلیٹی ہے اس بندوں کو پگڑنا چاہے تھوڑا سا اگر نیچے ڈیپ میں تھوڑا پیپ لگاتا اور صحیح کر کے لگاتا تو یہ کیوں کہ عام شہرہ ہے ہر ایک بندہ گزرتا ہے ہر ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے یہ سارا گندہ پانی اس میں جو گزر رہا ہے مطلب ہے اگر ہمارے منتخیب نمیندے زلائی انتظامیہ اور صوبائی حکومت نے ان کا موٹس نہ لیا تو عوام کی مفاد میں بنائے گے منصوبے ان کی مشکلات کا سبب بن جائیں گے ناظرین لکی مروت سے آپ کو بتائیں تو ملک بر میں کی طرح بالخصوص خیبر پختون خام نوجوانوں میں منشیات کا استعمال اس قدر عام ہے کہ اب اس کے اثرات سے خاندان محفوظ نہیں ہیں اور نہ ہی معاشرہ محفوظ ہے اس لانت کے مکمل خاتمے کے لیے اساتذہ اور طلبہ امید کی کرن ہیں وہی محصر عوامی اگاہی کے ذریعے معاشرے کو اس لانت سے پاک کیا جا سکتا ہے جی بالکل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول تاجے ذہی میں منشیات کے استعمال اور اس کے انسانی صحت اور کردار پر پڑھنے والے محضر اثرات پر ایک روزہ اگاہی سیمینار کا ہی نکات کیا گیا محکمہ امور نوجوان لکی مروت نے محکمہ ابتدائی سانوی تعلیم اور ڈسٹرک بوائے سکاؤنٹس اسیسریشن لکی مروت کے تعاون سے کیا تھا سیمینار کی صدارہ ڈسٹرک یوت آفیسر عبدالقدیر نے کی ہے جبکہ ممانے خصوصی ای ڈی او سپورٹس نسار محمد خان تھے پرنسپل حاجی خالد وہاب جبکہ اسیسریشن کے صدر تاج محمد خان اور اساتذہ طلبہ نے بڑی تعداد میں سیمینار میں شرکت کی ہے اس موقع پر طلبہ مقررین نے کہا ہے کہ منشیات کے نقصان دے اور جان لیو اثرات سے متعلق عوامی اگاہی لانے کے لیے جہاں پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا موثر ذرائع ہیں وہیں اساتذہ اور طلبہ بھی سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ڈسٹرک یوت آفیسر لکی مروت عبدالقدیر نے طلبہ میں اسناد اور نقض نامات تقسیم کیے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں منشیات کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور ان کی صحت کردار یہاں تک کہ ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے انہوں نے معاشرے سے منشیات کے مکمل خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ طلبہ اور اساتذہ اس سلسلے میں موثر کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں منشیات کے مزرع اثرات سے متعلق آگاہی مہم چلائیں منشیات فروشوں کی نشان دہی کر کے انہیں نفس نابود کیا جا سکتا ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں اور معاشرے کو منشیات کی لانت سے پاک کرنے کے لیے اہم کردار ادا کریں باجور سے آپ کو بتائیں اتا اللہ خان نامی شخص کو گزشتہ روز اندرون سیند نصیر آباد لارکانہ میں محنت مزدوری کے دوران نامعلوم افراد نے قتل کر دیا جس کے بعد لاش کو باجور لاکر تجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے جی بلکل احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ سخہ کوٹ کے بڑے قوموں اور جو ہے وہ عزی خیل کے مشران آیاز پرویز فیاز خان عرفان خان جانگیر خان امیر صاحب ظلفکار بھٹو علی گوہر عارف خان اور امین خان اور دیگر مشران نے کہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے مسجد کے اخراجات برداست کرنے کے لیے تقریباً اکاسی کنال ارازی سرائی کے طور پر وقف کی ہے جس میں نہ کسی قسم کے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ان خیالات کا اظہار سخہ کوٹ کے بڑی قوموں اور جو ہے وہ عزی خیل کے مشران کا مشتر کا جرگہ جو ہے وہ ہوا ہے محمد آزم خان سخہ کوٹ پر منقدہ پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا ہے جس میں قوم بدریشی اور عزی خیل کے مشران اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور قوم کے درپیش مسائل اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ قوم بدریشی ایک دیلیر قوم ہے اور کسی کو اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی اسی لیے ہمیں جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم بدریشی اور عزی خیل بہت جلد قوم کی جو ہے وہ سرکردہ مشران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ سرعی ارازی سمیت عرضی خیل مسجد کی تعمیراتی کام کی نگرانی کریں گے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم قوم بدریشی کا نام استعمال کرنے اور ذاتی فوائد استعمال کرنے جو ہے وہ نام نہاد قیادت کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سرعی ارازی میں خرید و فروقت سے گریز کیا جائے گا بسورت دیگر اپنے جائز حقوق اور مسجد اور سرعی ارازی کے لیے کسی قسم سے جو ہے وہ گریز نہیں کیا جائے گا قومی مشران نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم بدریشی اور عزی خیل کے مشران نے سخہ کوٹ میں عزی خیل مسجد کے لیے ارازی وقف کر کے صدقہ جاری کر دیا ہے اور اب یہ ہم سب کے مشران کی ذمہ داری ہے کہ اس کارے خیر میں حصہ لیں اور اپنے مشران کی نقش قدم پر چل کر مسجد کی امارت کو عالی شان بنائیں اور اس دوران عظیم مسجد کو دو منزلہ اور تمام تر آسائشوں سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا مزید تفصیل سفیر احمد سفیر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے تاثیر معمون علاقہ دبر کے اطاولہ خان نام شخص کو سن للکانہ میں نامعلوم اپرادنی بہمانہ قتل کیا ذرائے کے مطابق گزشتہ روز اندرون سن سراباد للکانہ میں محنت نظوری کے دوران نامعلوم اپرادنی سے زبردستی بتا مانگ رہے تھے بتا دینے سے انکار پر اطاولہ کو پائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا جس کے بعد اطاولہ کے لاش کو باجول لاکر باجول عمری چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے کے بعد اخونزادہ چٹان ملک خالد خان قاری عبد المجید گولابزل ملک سید الرحمن اور انگزیب ڈاکٹر خلیل الرحمن اور لوائقینوں سمیت دیگر علاقہ یا مائدین نے ڈی سی باجول پیاس خان شرپاؤ کے آپس میں جرگہ منعقد کیا جس میں ذلی انتظامیہ کے علا حکام نے جرگے سے کہا کہ ہمارے طرف سے کوشش ہوں گے کہ اطاولہ کے لوائقینوں کو مکمل انصاب مل جائے اس موقع پر پیپلز پارٹی کے صوبائی نائب صدر راخونزادہ چٹان نے میڈیا سے گبتگو کرتی ہوئی کہا ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو انصاب ملے اس ناخوشگوار واقعہ میں اس غلط کام میں جو لوگ ملوث ہیں جنہوں نے ہمارے باجول کے عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ گریبتار ہو اور ان کو انصاب ملے ہمارے لوگوں کو اور ہمارے لوگوں کو کمپنسیشن ملے تو ہمارے ڈیسی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کا ساتھ کمپنسیشن کروں گا امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے سنگورمنٹ بھی ان کے ساتھ کمپنسیشن کرے گا ایپ آئی آر آلڈی کٹ چکا ہے اس موقع پر جرگے کے ممبران نے کہا کہ ہم ہفتے کے روز ایک گرین جرگہ منقید کریں گے جس میں آئندہ کیلئے لاحی عمل طے ہوگی آئندہ کیلئے ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے کم سے کم ہونا چاہیے اگر ہو بھی جائے تو اس کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جب تک ان کو سزا نہیں ملیں گے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اس مقابرہ تعالیٰ کے لوحقین انسین حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت اتا اللہ کی قاتلوں کو پوری طور پر گریتار کر لے اور ہمیں انصاب دیا جائے کمراہ ٹیم کے ساتھ سفیر احمد سفیر رائل نیوز زلہ باجور اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پرکتہ خان محمد خان نے جنگلی حیات کے تحفظ کو صوبے کی حیاتاتی تنو کے فروغ کے لئے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے محکمہ جنگلی حیات کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ پرندوں اور دیگر جنگلی حیات کے گیر قانونی شکار کے موصل روک تھام کے لئے نتیجہ حیث اقدامات اٹھائے جائیں گے اور صوبہ بھر میں پرندوں کے گیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز سخت کاروائی عمل میں لائے جائیں گی جو بالکل سخت کاروائی عمل میں لائے جائیں گی ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ جن کی شروعات ان کے آبائی زلہ سواد سے کی جائے گی تاکہ پرندوں اور دیگر نایاب صوبے کے قدرتی حسن کو دوبالہ کیا جا سکے انہوں نے پرندوں کی افضائش نسل کے لئے موضوع جگہوں پر جو ہے وہ نیجی شعبے کی شراکت سے منصوبے تیار کر رہی ہیں جبکہ صوبے میں مزید نیشنل پارکس کی قیادت کے لئے جو ہے وہ منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے اور اسے مزید تیز بھی کیا جا رہا ہے اور اس کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو صوبے کے مختلف اضلاح میں قائم نیشنل پارکس اور گیم جو ہے وہ اس کے بہتر انتظام اور ان کے متحفظ کے لئے بھی ایک جامعہ حکمت عملی کے تحت اقدامات اٹھائیں ہیں اور اس کی ہدایت بھی کی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز صوبے میں نیشنل پارکس اور جنگلی حیات کے تحفظ کے سلسلے میں منعقید ایک اجلاس کی صدارت بھی کی جا رہی ہے چیف کنٹورنمنٹ لائف کے علاوہ اس کے محکمہ جنگلی حیات کے دیگر متعلقہ حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی وزیر اعلیٰ نے حکام کو امارتی لکڑیوں اور نایاب نسل کے پرندوں کو کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کے لیے صوبہ بھر میں مستقل بنیادوں پر محکمہ ہائی جنگلات اور جنگلی حیات کی مشترکہ چیک پوسٹیں قائم کرنے کے لیے بھی ضروری اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ناظرین اہم خبر یہ بھی ہے کہ مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت لکی مروت کا اجلاس ستائیس اور اٹھائیس جولائی کو چھبیس سوات منق تین روزہ ختم نبوت تربیتی ورکشاپ میں زلہ لکی مروت سے سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل کافلہ شرکت کرے گا ختم نبوت تربیتی ورکشاپ میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ابھی سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ضروری صدر مرکزی تحفظ ختم نبوت ڈاکٹر اسمائیل کا میڈیا سے بات چیت اور تفصیل لکی مروت سے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں شریف اللہ جی ان کی ریپورٹ دیکھئے تین روزہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تربیتی ورکشاپ سوات میں شرکت کرنے کے لیے لکی مروت سے برپور انداز میں شرکت کریں گے یہ اعلان آج مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت زلہ لکی مروت کا ایک اہم مشاورت اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت زلہ لکی مروت کے صدر ڈاکٹر محمد اسمائیل خان نے کی جبکہ جمعہ اسلامی لکی مروت کے امیر حجی عزیز اللہ خان مروت جنرل سیکٹری فرمان اللہ نائب صدر مفتی علاودین خان جمعہ اسلامی کی جنرل سیکٹری عبدالغفار فریادی نائب امیر مفتیر فنولاد تحصیل امیر مولانا صدر اللہ حکانی جیعیت لکی مروت کے معاوی نے خصوصی ملک علا نور خان اور مقام عمرانے کا سیرتدار میں شرکت کی اجلاس میں چبیس ستائیس اور اٹائیس جولائی کو سوات میں منقد تین روز ختم نبوت و رکشاب میں شرکت کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور فائز لکی کیا کہ چبیس ستائیس اور اٹائیس جولائی کو سوات میں منقد تین روز ختم نبوت و رکشاب میں زیلہ لکی مروت سے سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل کافلہ شرکت کرے گا ختم نبوت و رکشاب میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانے کے لئے اب اسی تیاریوں کا آغاز کیا گیا زیلہ صدر ڈاکٹر محمد اسماعیل خان نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کا پیغام گر گر تک پہنچانہ ہماری تنظیم کی ذمہ داری ہیں زیلہ برکی سطح پر ختم نبوت کے پروگرامات پر انعقاد کریں گے کیمرمین سفیر اللہ ناظرین اب آپ کو بتائیں کرونا کی وجہ سے سٹیل انڈسٹریز مالکان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا حکومت سندھ کو چاہیے کہ سٹیل انڈسٹری پر حصوصی توجہ دیں معروف بزنسمن اے زیڈ ہاشمی کی روائل نیوز سے حصوصی گفتگو انہوں نے کیا کہا اکرہ انہوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں ساکی بھرسن کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اے زیڈ ہاشمی صاحب کے ساتھ جو کہ اتحاد ٹاؤن کراچی انڈسٹریل ایرے کے معروف بزنسمن ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں سلام علیکم حاشمی صاحب آپ کے کیا آل ہیں جی الحمدللہ شکر حاشمی صاحب یہ کرونا کی وجہ سے جو سٹیل انڈسٹری پہ لوسز ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ حکومت کو کیا تجاویز دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اس سال کرونا کی وجہ سے جو اثرات ہوئے ہیں سٹیل انڈسٹری کے اوپر اس سے یہ ہے کہ بیروزگاری میں بہت زیادہ عذافہ ہوا ہے تو حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسا خاص ریلیف پیکج انڈسٹری والوں کو چھوٹے انڈسٹری والوں کو نہیں مل سکا تو جس ویسے انڈسٹری والے پریشان ہیں مزدور پریشان ہیں کیونکہ پورا سال ڈیٹھ سال کا یہ عرصہ ہو گیا ہے اس عرصے میں کوئی بھی ایسا 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 کوئی حکومت کی طرف سے پیکج آ نہیں سکا کہ جس سے چھوٹی انڈسٹری کو ریلیف ملے بلکہ ریلیف ملنے کے بجائے مختلف قسم کے ادارے چھوٹی انڈسٹری والوں کو حد سے زیادہ پریشان کر رہے ہیں ناظرین یہ تھے اے زیٹ حاشمی صاحب خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے ہمارے نمائندہ عابد شاملون چاند سے ریاض کی سماجی اور سیاسی شخصیت انتیاز احمد کی جانب سے پاکستان کانسلیٹ جدہ میں تیانات پریس اتاشی سید حمزہ گلانی کے اعزاز میں ایک پروکار اشائیہ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی جی بالکل تقریب سے کتاب کرتے ہوئے میمانے خصوصی سید حمزہ گلانی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دوستی شخصیتوں سے مبر ہے اور اس کی جڑے دونوں ممالک کے عوام میں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور اپنے وطن عزیز کی ترقی خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نئے سعودی عرب میں نئے سفیر پاکستان کی تائناتی سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کے ساتھ ساتھ ڈفاعی اور تجارتی تعلقات میں مزید بہتری آ رہی ہے تقریب سے ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی عابد شمون چاند ملک ندیم شیر وسیم خان ڈاکٹر عمران اور شاہین جعوید نے بھی خطاب کیا ناظرین یہاں پہ احمد ترین خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر کار انڈسٹری مسائل کا شکار ہے حکومت کو چاہیئے جس طرح لوکل کار انڈسٹری کے لیے ٹیکسز میں نرمی کی جا رہی ہے اسی طرح کار امپورٹرز جو کو بھی ریلیف دیا جائے اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہوم لینڈ ٹرانسپورٹز کمپنی کے آنر فہد نظیر کی روائل نیوز سے گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کراچی سے ساکی بزن علی کی اس ریپورٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں فہد نظیر صاحب کے ساتھ جو کہ ہوم لینڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کے انہر ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں کار انڈسٹریز کے مسائل پر جی والیکم سلام کیسے ہیں جی ٹھیک ہے آپ جی کار انڈسٹریز کے آج کل تھوڑے چھوٹے مسائل سے لے کے اور بڑے مسائل تک میں آپ کو ایک ایک چیز بیان کروں گا نمبر ون جو ہمیں سب زیادہ پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس ہمارے پر امپوز کیے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے لوکل انڈسٹری کو انہوں نے بینیفٹس دیے ہیں وہ امپورٹرز کو بھی دیں نمبر ون جو سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ امپورٹرز کو ایک امپورٹ پرمیٹ بنا کے دیں جس میں وہ اپنے حساب سے گاڑیاں امپورٹ کریں اور ٹیکس کتنا وہ کس کمپنی سے وصول کر رہے ہیں وہ بھی اس میں آ جائے گا نمبر ون یہ ہے کہ جو امپورٹ پرمیٹ ہے جو ان کو گورنمنٹ کو دینا ہے جو امپورٹرز کو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے امپورٹرز ہیں کراچی کے ان کو آپ امپورٹ پرمیٹ کی ایک فیس رکھیں وہ فیس دیں گے اور اس پر ساڑھے آٹھ سو سے ہزار پر وہ ساری چیزیں اٹھا دیں اس طرح یہی والی چیز انہوں نے امپورٹرز کو بھی دینی چاہتے ہیں یہ جو کار انڈسٹریز پر جو ٹیکسز ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کار انڈسٹری پر جو ٹیکس لگائیں جو لاغوں ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد وہ انہوں نے پرائز کو ڈبل کر دیا ہے تو ایک نومل انسان کی ریچ سے وہ گاڑی نکل چکی ہے جیسے کے اگزامپل آپ لے لیں کرولا کی 2018 میں وہ گاڑی اس وقت اس وقت اس کی پرائز تھی کوئی اٹھارہ انیس لاغ روپے تو آج دکار پرائز ہز ریچڈ 3 ملین پلس تو اگر ڈبل کا پرائز چھوٹی گاڑی میں فرق آجائے تو بڑی گاڑی میں بھی ڈبل کا پرائز فرق آجائے گا تو ایک نومل انسان کی ریچ سے تو نکل جائے گی تو میرے حساب سے وہ ٹیکسز دوہزار اٹھارہ والے اگر واپس سے ایمپلیمنٹ ہو جائے تو آئی تنک کاروبائر بھی بہتر ہو جائے گا اور لوگ کے ریچ میں بھی گاڑی ناظرین یہ تھے فہد نظیر صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ساکیب حسن علی رویل نیوز کراچی جی ناظرین فہد نظیر کی گفتگو آپ نے سنی اب آگے پریں آپ کو پتائیں تھڑی میرواہ سے تھڑی میرواہ میں مبینہ سیاہ کاری کے الزام میں سنگ دل باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ملزم فرار ہو گیا جی بالکل باپ بیٹی کو قتل کر کے فرار ہو گیا اہم ترین خبر سے آپ کو تھڑی میرواہ سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تھڑی میرواہ کے گاؤں قائم شاہ بخاری میں مبینہ سیاہ کاری کے الزام میں باپ نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو قتل کر دیا ملزم کتب جوگی نے اپنی بیٹی سائمہ جوگی کو سیاہ کاری کے الزام میں قتل کر کے اور فرار ہو گیا اور سیما کاری کو قتل کر دیا اس نے ناظرین آپ کو اہم ترین خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر اور ضروری کاروائی کے لیے تھری میروہ اسپتال میں منتقل کر دیا ہے پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چاپے مارے جا رہے ہیں ایسے چو مسور قریشی نے اپنے موقف میں بتایا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جلد از جلد گرفتاری کر کے مقدمات درج کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی روائل نیوز کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی